فور لین نرمان کی وجہ سے ان لوگوں کے آشیانے اوجڑ ہی گئے ہیں جو اس کی جد میں آئے ہیں اور انہیں ان کا معاوجہ بھی ملا لیکن فور لین کے نرمان میں ہو رہی خدائی کی وجہ سے ساتھ لگتے گھروں میں بھی اب درہ رہا چکی ہیں کئی گھر گرنے کی کگار پر ہیں تو کئی گھر گر بھی چکے ہیں آج بھی ربون بائی پاس پر ایک گھر ہوا میں لٹک گیا ہے اور اس کی دیواروں میں بڑی بڑی درہ رہا چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ گھر میں رہ رہی محلہ بری طرح سے گھبرائی ہے اور جلہ پرشاشن کو اپنا آشیانہ بجانے سے ہی گوہار بھی لگا رہی ہے محلہ نے کہا کہ ان کے گھر کے نیچے فور لین بن رہا ہے جس کے چلتے گھر کے ساتھ خدائی کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جیادہ خدائی کرنے کی وجہ سے گھر کے نیچے کی مٹی کھسک گئی ہے اور ان کا گھر ہوا میں لٹک گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے لیکن جلہ پرشاشن نے ابھی تک ان کی کوئی سودن نہیں لی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کو بچایا جائے یہ جو فور لین کا کام شروع ہوا اس کی وجہ سے ہمارا جو گھر ہے وہ ڈیمیش ہو رہا ہے سارا اس میں درارے پڑ گئی ہے اور جو ہمارا گراؤنڈ فلور کا جو ایک کامرہ ہے اس کے جو پلنٹ بیم اور جو اس کا پیلر ہے اس کے نیچے جگہ کھالی ہو چکی ہے کل رات کو تو ہم اتنے زیادہ پینک ہو گئے تھے کہ ہم تو گھر اپنا چھوڑ کے جانے لگے تھے لیکن ہمارے فرینڈز اور ہمارے رشتہ داروں نے آ کے ہمیں بڑا دلاسہ دیا اور کہا کہ نہیں ابھی تم جس طرف کو رہ رہے ہو ابھی اس طرف کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس لیے پھر رات بھر ہم رہے اپنے گھر میں ہی لیکن رات بھر ہم پچھلے دس بارہ دنوں سے جب سے بھی ان کا کام لگا ہوا ہے پندرہ کی دن ہو گئے ہوں گے شاید تو اس دن سے لگر ہم ابھی تک نہ تو سو پائے ہیں اور نہ پروپر بیٹھ پائے ہیں کہیں پہ بھی تو یہ مطلب اور کچھ نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہے کہ ایک تو جو گھر سیفٹی پہ سب سے پہلی پرائیٹی ہماری ہے کہ ہمارا گھر سیف ہونا چاہیے میں جاؤں گی کہ پرشاستان جو ہے جس کے پاس یہ کام ہے اگر اسٹیم صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو جرور سائٹ پہ آنا چاہیے اس لیے انہیں کہ لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس لیے بھی کہ کام چلا ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی کام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں